پندرہ سال چار مہینے دس دن میں سکیموں کا پنگا رہتا ہے جہاں مادلی سلکوں پہ آدھاسا رنگا رہتا ہے اس حال میں بھی اس دور میں بھی ہر گل میں درنگا رہتا ہے پتھان مووی میں شاروک خان کا تردار کس پرکار کا ہوگا شاروک کی پتھان مووی کو لے کر کے چاروں اور ہو ہلا کیوں ہو رہا ہے میں آپ کا سواغت کرتا ہوں بولیگراد کے فلمی گلیارے میں بولیوڈ کے باحثا شاروک خان کافی لمبے سمی کے بعد ایک بار پھر بڑے پردے پر دھمال مچانے کو تیار ہے سال 2018 میں آئی جیرو فلم کے بعد سے بولیوڈ کے کنگ آف رومانس کہہ جانے والے اپنیتا سلور سکرین سے دور ہے اور اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں IPL میں کنگ خان کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے فینس بیتاب دکھتے ہیں اور اسی ویچ خبر ہے کہ جلد ہی وہ بڑے پردے پر بھی کمبیک کرنے والے ہیں میڈیا ریپورٹس کے انصار شاروک خان نے دو سال بعد اپنی اپکمنگ فلم کی شوٹنگ کی تیاریاں شروع کر دی ہے کنگ خان نومبر 2020 سے اپنی اگلے فلم پٹھان کی شوٹنگ کریں گے اس فلم میں ان کے ساتھ ایکٹریس دیبکا پدکونڈ اور جان ابراہیم بھی اپنے کرتے نظر آئیں گے دیبکا کے ساتھ تو کنگ خان کئی فلمیں کر چکے ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہوگا کہ وے اور جان ایک ساتھ سلور سکین پر دکھائی دیں گے فلم کا پہلا شروع دو مہینے کے لیے ہے اور اس کے بعد تھوڑا بریک ہوگا نومبر دسمبر میں شاروک خان شوٹنگ کریں گے اور نئے سال کے بعد دیبکا پٹھان کے سٹ پر پہنچیں گے کنگ خان سدھارت آنند کی فلم پٹھان کے لیے مومبئی کے اندھیری میں ستھت یتراز فلم سٹوڈیو میں شوٹ کریں گے آدھی چوٹا نے شاروک کی فلم کے لیے ایک پلان بنایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کنگ خان دیبکا پدکون اور جان ایبراہیم امنیت فلم سدھارت کی پچھلی فلم وار کی طرح ہوگی اس فلم کی کہانی میں تھوڑی سلیک اور 47 ریبنج ڈراما ہوگا یہ جان ایبراہیم اور شاروک خان کے آنڈ سکین پہلے فلم ہے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو پٹھان فلم کا کتنا بے سبلی سے انتجار ہے موسیقی